کوکروچ عام طور پر گھر میں پائی جاتے ہیں اور انہیں بیماری کا گھر بھی مانا جاتا ہے اسی لیے کوکروچ سے فیلنے والی بیماری سے بچنے کے لیے صاف صفائی کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے لوگ بازار سے ہٹ نام کا کیٹ ناشک اس پر خرید کر لاتے ہیں تاکہ انہیں ختم کیا جا سکے تو اب سوال آتا ہے کہ آخر ہٹ چھلکنے کے بعد ایسا تو کیا ہو جاتا ہے کہ کوکروچ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا جیو ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی ہفتے بھر تک جیویت رہ سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ سر کٹنے کے بعد کوکروچ زندہ کیسے رہ پاتا ہے اور ہٹ چھلکنے پر مر کیوں جاتا ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ کوکروچ کے شریر میں اوپن سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوکروچ ناک سے نہیں بلکہ شریر پر ونے چھوٹے چھوٹے شہدوں سے ہی سانس لیتا ہے اسی وجہ سے وہ کچھ دنوں تک زندہ رہ پاتا ہے اور اگر اس پر اسپری مارا جاتا ہے تو کوکروچ کی سکن اسپری میں موجود انسیکٹی سائیڈ کو ایبزورب کر لیتی ہے جس سے کیمیکلز اس کے شریر میں انٹر کر جاتے ہیں اور یہ نیرو ٹوکسین انسیکٹی سائیڈ اس کے شریر میں نروس سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں جس سے شریر میں سبھی سگنل کمیونیکیشن ٹھپڑ جاتے ہیں اور پیرلائزڈ ہو کر اس کی موت ہو جاتی ہے